نمشکار اتفردیش شناب کو لے کر مہید پون آکڑے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ اتفردیش کے لیے ریزلٹ کا وقت زیادہ بچا نہیں ہے لیکن ریزلٹ سے پہلے پاچھرنو کا جو آنکڑا ہے وہ آخر کس کے پالے میں کتنی سیٹیں دکھا رہا ہے اس حساب سے دس مارچ کون بنے گا مقمنتری لیکن اس سے پہلے آپ کو پاچھرنو کے کچھ مہید پون آکڑے آخر اتفردیش شناب کو لے کر اب تک دو سو وانوے سیٹوں پر بوٹنگ ختم ہو چکی ہے اور پانچوے چرن کے بعد یہ لگ وقت ساپ ہو چکا ہے آخر اتفردیش میں کس کی بننے والی سرکار اور کس کا پلرا بھاری نظر آ رہا ہے آخر کہاں سے کس کا یہاں پر پلرا بھاری ہو سکتا ہے اس کو لے کر کہاں سے کس کو جیت اور ہار ہو سکتی ہے اس کو لے کر کچھ مہید پون آخرے کیونکہ پانچوے فیس پر کہیں کہیں ہر ایک بڑے دگر زنیتہ کا سیاسی داؤ چلا ایسے میں پاچھرنو کی جو بوٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد اتفردیش کی جو تصویر ہے وہ لگ وقت ساپ ہو چکی ہے دو سو وانوے سیٹوں میں سے دوہزار سترہ میں بی جی پی نے بہومت کا اکڑا پرابت کر لیا تھا دو سو اور تیس سیٹے بی جی پی نے دوہزار سترہ میں ان پاچھرنو کے اندر پرابت کر لی تھی یعنی اتفردیش میں بی جی پی نے اس وقت دوہزار سترہ کے دوران اپنی سرکار بنا لی تھی لیکن بتا دے آپ کے لیے کہ سمجھ باری پارٹی نے پیتی سیٹے بی ایسی نے آٹھ اور کانگریس کو چھ سیٹوں پر یہ جیت ملی لیکن دوہزار بائیس کی تصویر کیا کہتی ہے اکرد پاچھرنو کے بعد کیا کچھ آنکرہ بنتا نظر آ رہا ہے جو نئے آخرے نکل کے سامنے آ رہے ہیں یا دوستو پہلے پیس کے لیے یہاں پر بات کی جائے تو اٹھاون بدن سوا سیٹوں کے لیے یہاں پر بوٹنگ ہوئی تھی اور یہاں پر بات کی جائے تو ومپر بوٹنگ تو دیکھنے کو نہیں ملی چونسٹھ پرسط مردان دوہزار سترہ میں لیکن دوہزار بائیس میں قریب ساٹھ پرسطی مردان دیکھنے کو ملا یعنی کم بوٹنگ کا ارط آپ لگا سکتے ہیں جو جانکار ہیں جو ایکسرڈ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کم بوٹنگ یعنی کہیں 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 جو ہے ماہول برطمان جو سرکار ہے اس کے پکش میں دیکھنے کو ملتا ہے بمپر بوٹنگ کا فائدہ کہیں کہیں کہ ستہ پر برطن کے جو سنکیت ہیں وہ دکھاتے ہیں لیکن پہلے پیج میں یہ سب دیکھنے کو نہیں ملا تھا جبکہ پہلے پیج کے قلب بات کی جائے دوہزار سترہ میں بجی پی نے یہاں پر اٹھاور بدن سفا سیٹوں میں سے تریپن سیٹے ہیں سمجھ بادی پارٹی نے تین جبکہ وی ایس پی دو اور کانگریس کا یہاں کھاتا نہیں کھولا آتا لیکن دوہزار بائیس کے جو آنکڑے ہیں جو ایس پی کے ساتھ سے اٹھاور بدن سفا سیٹوں میں سے بجی پی کو چونسٹی سے اٹھاور تیس سیٹے جا سکتی ہیں پہلے پیج کھولے کا جو آنکڑے رہے ہیں جبکہ سمجھ بادی پارٹی قریب اٹھارہ سے بائیس سیٹوں پر آ سکتی ہے وی ایس پی یہاں پر ایک سے تینے سیٹوں پر آ سکتی ہے اور کانگریس کا یہاں کھاتا کھولتا ہے نظر نہیں آ رہا ہے جو پہلے پیس کو لے کر انمان لگایا گیا ہے جبکہ بات کی جائے تو دوسرے چرن میں بمپر بوٹنگ دیکھنے کو ملی ہے چونسٹھ مددان دیکھنے کو ملا تھا اور یہاں پر کئی بار ایسا رہا ہے کہ نوزلے کونیاں کئی جو آنکڑے بدلتے نظر آ رہے ہیں اس قرآن سے پچپن بیدان سفا سیٹوں پر دوسرے پیس میں بوٹنگ ہوئی تھی اور ایسے میں اگر بات کی جائے تو یہاں کا کیا سیاسی گھڑت رہا تھا دوہزل سترہ میں بی جی پی نے ان پچپن سیٹوں میں سے آر تیس سیٹوں پر جیت حاصل گی تھی جبکہ سماجبادی پارٹی نے پندرہ سیٹیں ہیں اور بی ایسٹی کا کھاتا نہیں لیکن کانگریس نے دو سیٹوں پر جیت ملی یعنی دوہزل سترہ میں جہاں سماجبادی پارٹی کانگریس کا گھڑ بندن تھا سترہ سیٹیں ہیں لیکن بی جی پی یہاں پر بھی اٹیس سیٹیں نکال گئی دوسرے فیس کے اگر آخروں پر گوھر کیا جائے دوہزل بائیس کو لے کر جو آنکریں نکل کر آئے پچپن بدن سوا سیٹوں کے لے کر اس نے بی جی پی کو چھبی سے تیس سیٹیں ہیں سماجبادی پارٹی کو بائیس سے چھبی سیٹیں ہیں آپ کو پتا دی کہ یہاں پر مسلم بوٹ کر رہے ہیں جو نوزلیں ہیں ان میں اگر بات کی جائے تو اس کا فائدہ سماجبادی پارٹی کو دوہزار بارہ میں ملا تھا اور جس دم پر سماجبادی پارٹی نے اپنی سرکار بنا لی لیکن یہاں پر آگر بات کی جائے تو دوسرے فیس پر جو ومبر ووٹنگ ہے اس کا عنوان ہے کہ سماجبادی پارٹی اور بی جی پی میں یہاں بلکل فکٹی فکٹی مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ان پچپن بدن سفہ سیٹوں کے لئے دوسرے فیس پر لے کر جو آفرے رہے ہیں یعنی بی جی پی اور سماجبادی پارٹی میں بلکل آمنے سامنے کی ٹکر دوسرے فیس پر ہو سکتی ہے جو آفرے ہیں بی ایسی کو ایک سے دو سیٹیں کانگریس کو یہاں پر قریب جیرو سے دو سیٹیں جانے کا انبان رہا ہے لیکن تیسرے فیس پر اگر بات کی جائے تو کافی مہد پون رہے تھے سولہ جلے رہے تھے اور یہاں پر بات کی دی کہ آبد پش میں یوپی اور بندلکھن ریجن کو لے کر یہاں پر چار ریجن پر یہاں پر بوٹنگ ہوئی تھی جن میں بات کی جائے تو ستاون پر ستی مددان گوہیلی کم مددان یہاں پر تیسرے فیس میں دیکھنے کو بلا ہے اور دوہزر سترہ میں جہاں انصار سیٹوں میں سے بی جی پی نے اونان چار سیٹیں سماجبادی پارٹی آٹھ کانگریس ایک اور بی ایسی کو ایک سیٹ پر میر سیٹ ملی لیکن دوہزر بائیس کو لے کر سماجبادی پارٹی کے ادھے اکلی شادہ بھی یہاں پر چنابی میدان میں تھے اور تیسرے فیس کا یہاں پر جو چناب ہے اس میں کافی محید پون رہا ہے بڑے بڑے درکت نیتا چنابی میدان میں تھے جن میں سب سے بڑا نام اکلی شادہ کا تھا اور یہ مانا دارا ہے کہ تیسرے فیس میں جو یادب بوٹ بینک ہے وہ ایک بار پھر سے سماجبادی پارٹی کے پکش میں آ سکتا ہے جو انمان یہاں پر لگایا گیا لیکن فلا لگر بات کی جائے تو ان سٹھ سیٹوں میں سے بی جی پی کو یہاں پر 38 سے 30 سیٹیں قریب اور سماجبادی پارٹی 22 سے 26 سیٹوں کے آس پاس آ سکتی ہے جیرو سے 6 سیٹ تک یہاں پر سماجبادی پارٹی کو بھی سیٹیں مل سکتی ہیں کانگریس جیرو سے ایک سیٹ ان کی بات کی رہا جیرو سے ایک سیٹ جا سکتی ہیں جو تیسرے پیس کو لے کر انمان یہاں پر لگایا گیا ہے یعنی اکلیش یادب تیسرے پیس پر بھی بی جی پی اور یہاں پر سماجبادی پارٹی میں بلکل ہم نے سامنے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے 16 جلوں میں سے کئی ایسے جلے ہیں جہاں سماجبادی پارٹی یعنی یادب بوٹ بینک ہے اس کا فائدہ سماجبادی پارٹی کو مل سکتا ہے تیسرے پیس کو لے کر جو آکر رہے ہیں لیکن چوتھے فیس کی جنگ بھی کافی مہد پون رہی ہے 69 سیٹوں کے لیے 58% بوٹنگ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے لیکن 2022 کو لے کر کیا کچھ آنکرا چوتھے فیس میں بنتا نظر آ رہا ہے آکر کس کا پلنا کتنا بھاری نظر آ رہا ہے 2017 کی نتیجوں پر کور کیا جائے 69 سیٹوں میں سے بی جی پی نے یہاں پر 51% سیٹوں پر جیت حاصل گئی تھی جبکہ سماجبادی پارٹی کو چار سیٹیں بی جی پی کو دو سیٹیں اور دو سیٹوں پر ہی کانگریس کو جیت ملی لیکن 2022 کے آکرے کیا بن سکتے ہیں اس کے آکرے پر بھی آپ کو کچھ مہد پون رہا دکھاتے ہیں بی جی پی کو 34 سے 35 سیٹیں ہیں اور یہ مانا گیا کہ بی جی پی اپنا جو بوٹ بینک ہے 2017 کی طرح ہی 2022 میں چوتھے فیس پر نکال سکتی ہے جو انمان یہاں پر رہا ہے اور سماجبادی پارٹی 18 سے 20 سیٹوں پر آ سکتی ہے بی جی پی کو ایک سے تینے سیٹیں کانگریس کو ایک سے دو سیٹیں رن کا کھاتا کھلتا نظر نہیں آیا چوتھے فیس کو لے کر یعنی چوتھے فیس پر بی جی پی کو برت مل سکتی ہے سماجبادی پارٹی سے زیادہ بی جی پی کو سیٹیں جا سکتی ہیں جو انمان یہاں پر لگایا جا رہا ہے جبکہ پانچوے فیس کے بعد یہ لگ بگ ساپ ہو چکا ہے اتفنش میں آخر کس کی بنے گی سرکار جبکہ بی جی پی نے ان پانچوے فیس میں 47 سیٹیں اپنا دل نے تینے سیٹیں یعنی سماجبادی پارٹی نے پانچ کانگریس کو ایک بی جی پی تین اور ندلیہ نے دو سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اس حساب سے اپنے اس کی 61 بدھن سبا سیٹوں کھلے کر 2022 کا کیا آخرہ بنت نظر آ رہا ہے اس کے آخرے بھی آپ کو دکھا دیں پانچوے فیس کی 61 سیٹوں میں سے بی جی پی کو 33 سے 37 سیٹیں سماجبادی پارٹی 16 سے 18 سیٹوں پر آ سکتی ہے جبکہ یہاں پر بات کی جائے بی ایسی کو ایک سے تینے سیٹیں کانگریس کو ایک سے تینے سیٹیں ان کو جیلوں سے ایک سیٹ جانے کا انمان دکھایا گیا ہے یعنی اتب دیش شناب کو لے کر اگر بات کی جائے تو 2022 کو لے کر جو آخرہ بنتا نظر آ رہا ہے لیکن 2017 میں جو آخرہ رہا ہے بی جی پی نے ان پانچ فیس کے انداری بہمت کا جو آخرہ تھا 202 کو پال کر لیا تھا 206 سیٹیں بی جی پی نے 2017 کے اندر نکالی تھی جبکہ سماجبادی پارٹی نے 35 سیٹیں بی ایسی کو 8 اور کانگریس کو 6 سیٹیں لیکن آپ کو بتا دی کہ اتب دیش میں جو آنکرہ رہا ہے 14 سال میں 5 سال میں سرکار بدلتی رہی ہے اور جب بھی بمپر بوٹنگ ہوتی ہے اور جو آن جان کر رہے ہیں جو بشنیشن انہیں رکھائیں آنکرے اس حساب سے 2017 میں ماہی بھڑی جی نے اپنی سرکار بدلتی تب بھی بمپر بوٹنگ دیکھنے کو ملی تھی اکلی شیداب نے 2012 کے اندر جو اپنی سرکار بنای تھی تب بھی بمپر بوٹنگ دیکھنے کو ملی تھی اور 2018 میں بی جی پی یعنی یومی عرثیتنا جی نے جو سرکار بنائی تھی اس میں بمپر بوٹنگ دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس بار کئی ایسے جو ریزن رہے ہیں اور جو یہاں پر بات کریں تو جس وقار سے فیض رہے ہیں اس دوران کم بوٹنگ دیکھنے کو ملی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن 2022 کی تصویر ساپ ہو چکی ہے لگ وقت پانچ رس کے بعد بجی پی کو 150 سے 162 سیٹے آ سکتی ہیں سمجھ بادی پارٹی 110 سے 118 کے قریب آ سکتی ہے بیشی کو 5 سے 8 سیٹے ہیں کانگریز کو 3 سے 6 سیٹے جانے کا انمان اتب پردیش کے لیے یہاں پر لگایا گیا اتب پردیش شناب کو لے کر پانچ رنوں کی 292 سیٹوں کی جو تصویر ہے وہ لگ وقت ساپ ہے کہ بجی پی یہاں پر سکسے بڑی پارٹی بنتی نظر آ رہی ہے جو انمان یہاں پر اتب پردیش شناب کو لے کر لگایا گیا ہے لیکن سمجھ بادی پارٹی پیچھے بلکل نہیں ہے سمجھ بادی پارٹی کانٹے کی ٹکر دیتی نظر آ رہی ہے اتب پردیش شناب کو لے کر جو یہاں پر انمان رہے ہیں جو آنکھیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی اتب پردیش شناب میں پلال اگر بات کی جائے تو سمجھ بادی پارٹی پی جی پی میں آمنے سامنے کی ٹکر ہے لیکن بتا دیں آپ کو کہ یہ تو چنابی آنکھڑے چنابی انمان ہے ابھی بھی کچھ چرنوں کے چناب اینی بوٹنگ باقی ہے آخر کس کی بنے گی سرگار یہ دستماس سہے کرے گا لیکن دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اتب پردیش شناب میں آخر کون بنے گا مکمنتری اس پر اپری ڈائی کمر باکس میں جلو رکھئے ملتے ہیں دوستو آس سٹیک اور مہیت مون ویشلیشن کی ساتھ تب تک لے جائیں جب آرہ